جو چالیس کے لگ بھگ سوالات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اٹھائے تھے ان چالیس کے چالیس کا ہم نے جواب دیا کافی ٹائم لگ گیا لیکن بہت سارے سوالات بلکل اس طرح تھے جن کا کوئی تعلق پی ٹی آئے کے انٹرا پارٹی الیکشن سے نہیں تھا وہ کچھ ایسے سوال تھے اگر میں مثال دوں تو کچھ ایسے سوال تھے کہ آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہ آپ کو پیاس لگی تو آپ نے پانی کیوں پیا آپ آگ کے پاس بیٹھے تو آپ کو گرمی کیوں لگی اس قسم کے irrelevant سوالات تھے جن کے اوپر ہم نے جواب دیئے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ممبران تھے انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ واقعی یہ سوالات ایسے ہیں جو کہ غیر مناسب ہیں اور جن کا انٹرا پارٹی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ جو بہت سارے اترازات تھے وہ بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ان اپوزڈ الیکشن کیوں کرائے یعنی کہ ایک سوال یہ تھا آپ کو مثال دیتا ہوں سوال یہ تھا کہ آپ کا اگر چیرمن کا الیکشن لڑنا تھا اور ایک ہی کینڈیٹ تھا تو آپ نے ووٹنگ کیوں نہیں کرائی ان سے بتایا گیا کہ جو سوال پوچھنے والے ہیں ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ جب ان اپوزڈ ہو جب ایک ہی کینڈیٹ ہو تو ووٹنگ کیسے کرا سکتے ہیں آپ ووٹنگ تو صرف تب ہوتی ہے جب ایک سے زیادہ کینڈیٹ ہو تو اس طرح کے سوالات تھے جن کے جواب دیئے بار بار سوال اسی طرح کے آ رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی طرف سے نوٹنگ کی ان کے جواب دکھے دیکھے سوالات پوچھے اور ایونچولی یہ سننے کے بعد ریزرو کر لی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بھی ہم نے پوچھا جو ان کے افسر تھے جنہوں نے سوالات پوچھے کہ آپ نے چالیس سے زیادہ سوال لگ بگ چالیس سوال تو پی ٹی آئی سے پوچھے ایسے سوال جن کا انٹرا پارٹی الیکشن سے بھی کوئی تعلق نہیں ایسے سوال جن کا ان کیس سے بھی کوئی تعلق نہیں کیا آپ نے ان کے دس فیصد سوال بھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے پوچھے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں پوچھا ان سے پوچھا کہ ان کا جو ان کا الیکشن کمیشنر ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے وہ کون تھا ان سے پوچھا کہ آپ کے الیکشنز والے جو ہوئے وہ کیوں آن اپوزڈ کنٹیسٹ کے ووٹنگ کے بغیر ان کو کیوں کیا گیا اس کا پھر آج بھی کوئی جواب نہیں آیا اور وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ سوالات جو ہم سے پوچھے جا رہے ہیں وہ کسی سے نہیں پوچھے گئے بلکہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے یہ ریمارک بھی پاس کیا کہ آپ سے ہی ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک بہت خاص جماعت ہیں وہ انہوں نے مزاکن کہا وہ تنزن کہا ایک لائٹر موڈ میں کہا لیکن بارحال اس کے پیچھے حقیقت بھی لگتی ہے اگر یہ سوالات چالیس سوال جو ہیں وہ حالی پی ٹی آئی سے پوچھے گئے اور دوسری پارٹی سے نہیں پوچھے گئے تو سرٹنلی ایک تاثر تو ملتا ہے کہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے سوالات تو ایسے تھے جن کا جسا میں نے کہا کہ تعلق تو نہیں تھا اس کیس سے لیکن وہ ایسے تھے جن کا جواب بھی بالکل ہمارے آئین میں اور جو الیکشن ایکٹ ایس میں موجود تھا وہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اتنے ٹیکنیکل سوال اٹھانے اتنے ٹیکنیکل ایشوز اٹھانے اور اس کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا الیکشن سیمبل ڈیلے کرنا دو دن رہ گئے ہیں شاید ایک دن رہ گیا ہے نومنیشن پیپرز میں اس کو ڈیلے کرنا کہ ہمیں سیمبل نہ ملے ان ٹیکنیکل سوالوں کے وجہ سے میرا خیال ہے جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچے گا امید یہ ہے آخر میں میں نے یہ کہا تھا ریکویسٹ کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اس کا جل سے جل فیصلہ کر دیں جو بھی فیصلہ ہے آپ کر دیجئے تاکہ ہم نیکس ٹیج پہ جا سکیں اور اپنا سیمبل لے تاکہ الیکشن آپ کے انٹرا پارٹیز الیکشن کی لیجیٹمیسی کا سوال ہے میں الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہ آپ سرٹیبیکٹ ویب سائٹ پہ چڑھائے یہ بھی جنرل الیکشن کی لیجیٹمیسی کا سوال ہے اگر ستر پیسر عوام سے تعلق رکھنی والی پارٹی کا الیکشن سیمبل ڈیسپیوٹڈ ہے اور ابھی تاک لیئر نہیں ہے تو لیجیٹمیسی بھی آپ الیکشن کی وہ بھی بڑی کوسٹینیبل ہوگی میرا بانی کر کے اس میٹر کو بائیس سے پہلے پہلے کنکلوڈ کر لے اچھا سر کہ الیکشن سیمیشن جس طرح سے اب وال کی خواہ جا رہا ہے تو یہ بتائیے گا سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بلے کرنے سخابی نشان مل جائے گا اور آپ کیا حکمت اعملی اپنا رکھئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی امید ہے انشاء اللہ تعالی کہ قانون اور عین کی مطابق فیصل ہوگا تو ہمیں ابھی بھی امید ہے اور ہمیں امید کا ہمیشہ سے اور اعتماد کا ہمیشہ سے اظہار کیا ہے کہ کمیشن انشاء اللہ تعالی ہمیں ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا اس مرتبہ اور یہ ہمارا رائٹ ہے اور لیکشن ہم نے صحیح کی ہے تو ہمیں نشان سمبل ملے گا یہ عوام کا بنیادی حق ہے کہ اگر وہ اس پارٹی کو چوز کرتے ہیں تو اس کے ایڈنٹیٹی بہال رہے لیکن اگر یہ نہیں ملتا تو جو سیکن ہے وہ ایک مرتبہ لیزپر صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے بی پلان رکھا ہوا پھر آپ سے شیئر کریں گے انشاء اللہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ہمیشہ اللہ تعالی بھی یہ فرماتے ہیں کہ اپنا پوزیٹیو رکھیں اپنے آپ کو ہم پوزیٹیو ہیں ہمیں یقین ہے کہ جس طرح ہم نے بحث کی ہے آج انشاء اللہ الیکشن سمبل پی ٹی آئے کو مل جائے گا اور لیکن جس طرح بی ریسٹر صاحب بتا رہے ہیں پلان بی اور پلان سی بھی تیار ہے کیونکہ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہر مشکل وقت میں اپنا پلانز جو ہیں اپنی سٹیٹیجز جو ہیں ان کو مستحقم رکھیں بی ریسٹر علی صاحب نے جس طرح کی دلائی لگی اور ہم نے سوان ہوگا ہے کہ الیکشن کمیشن کا وہ کام نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوئے آپ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کنوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں وہ ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں جس طرح باریک بینی میں یہ لوگ چلے گئے اور آفیس جس طرح باریک بینی میں چلا گیا بڑک کمیشن نے اس